پی ایچ پی چیک اینڈ او فائل ایف ای او ایف ایف ای او ایف فنکشن کس بھی فائل کا اینڈ او فائل چیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی کہ ایف ای او فنکشن ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ کیا کسی فائل کا اینڈ آخر پہ ہم پہنچ گئے ہیں یا نہیں اگر ہمیں ہم کسی ایسی فائل پر کام کر رہے ہیں جس کی ہمیں لینکت کا نہیں پتا تو ہم ایف ای او ایف فنکشن کو استعمال کر سکتے ہیں یہ فنکشن لوپس میں بڑا فائدہ مند رہتا ہے فرض کرے ہم وائل لوپ یوز کرے ہیں اور ہم وائل لوپ کی مدد سے کسی فائل کے کونٹینٹس کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس فائل کی لینکت کیا ہے تو ہم ایف ای او ایف فنکشن استعمال کریں گے اور ہم چیک کرتے رہیں گے کیا ہم اس فائل کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ ہم لوپ کو رن کرتے رہیں گے آپ کے سامنے ایک پی ایچ پی کا کوڈ موجود ہے یہ کوڈ ویب دکشنری.txt فائل کو لائن بائی لائن ریڈ کرے گا اور تب تک ریڈ کرتا رہے گا جب تک اس فائل کا اینڈ نہیں آ جاتا جب تک ہم اس فائل کے اینڈ پر نہیں پہنچ جاتے آئیے اب ہم اس کوڈ کو دیکھتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ویریبل یوز کیا گیا ہے مائی فائل اور اس ویریبل کو ہم نے ایک فائل کا ریفرنس دے دیا ہے جو کہ ہے ویب ڈکشنری.txt اور اس فائل کو آر موڈ پہ اوپن کیا گیا ہے ایف اوپن فنکشن کی مدد سے یعنی کہ مائی فائل ویریبل میں ایک فائل کا ریفرنس ہے ایک اوپن فائل کا ریفرنس موجود ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک لوپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک وائل لوپ ہے یہ وائل لوپ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک کنڈیشن موجود ہے وائل نوٹ ایف ای او ایف مائی فائل یعنی کہ یہ جو فائل ہے جو کہ جس کو ویریبل مائی فائل پوائنٹ کر رہا ہے جب تک اس فائل کا اینڈ نہیں آ جاتا تب تک یہ سٹیٹمنٹ ایکو ایف گیٹس مائی فائل رن کرتے جاؤ ایک دفعہ دوبارہ ہم درہا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں وائل نوٹ ایف ای او ایف مائی فائل ایف ای او ایف فنکشن یہ چیک کرے گا کیا مائی فائل ویریبل جس فائل کو پوائنٹ اوٹ کر رہا ہے کیا ہم اس وقت اس کے اینڈ پر موجود ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس فنکشن کے اینڈ پر نہیں پہنچے تو وائل کے اندر والی کوڈ کو رن کر دو اور وہ کوڈ ہے ڈیٹس مائی فائل یعنی کے مائی فائل کے جو سنگل لائن ہے جس وقت جس پوائنٹر پہ اس فائل کے پوائنٹ کیا جا رہا ہے اس کی سنگل لائن کو ایک کو یعنی کے پرنٹ کر دو اس کے بعد بی آر یعنی کے ایک لائن چھوڑ دو اس کے بعد یہ پرنٹ کرنے کے بعد دوبارہ وائل کے اندر چیک کیا جائے گا کیا اب مائی فائل کے انڈ پر ہم پہنچ گئے ہیں اگر پہنچ گئے ہیں تب تو ٹھیک ہے تب اس لوب سے باہر نکل آئیں گے جب تک اس مائی فائل کا انڈ نہیں آ جاتا تب تک سنگل لائن اس فائل کے اندر پرنٹ ہوتی جائے گی جیسے کہ ہم ایف گیٹس کے بارے میں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ نیکسٹ لائن کو پوائنٹ کرتا جائے گا تو پہلی دفعہ جب یہ کوڈ رن ہوگا تو پہلی لائن پرنٹ ہوگی پھر دیکھا جائے گا کیا اس فائل کے انڈ پر پہنچ گئے اگر پہنچ گئے تو یہ کوڈ ختم ہو جائے گا نہیں تو دوبارہ اس فائل کے اندر بوڈی میں آ جائیں گے اور دوسری لائن پرنٹ کر دیں گے اس طرح سو اون تب تک لائنس پرنٹ ہوتی جائیں گی جب تک مائی فائل کے انڈ پر نہیں پہنچ جاتا ہمارا پوائنٹ اس کے بعد جب فائل کے انڈ آ گیا تو ہم نے ایف کلوز فنکشن کی مدد سے مائی فائل کو مائی فائل ویریبل کے اندر جو بھی فائل تھی جو کہ webdiction.txt آر موڈ پر اپن تھی اس کو کلوز کر گیا آئیے اب ہم اس کا ریزرٹ براوزر پر دیکھتے ہیں کیا ہوگا آپ کے سامنے یہاں براوزر آوٹپوٹ نظر آ رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر line by line فائل کا content print ہوا ہوا ہے